اسلام علیکم میں یوڈیو فیملی کیسے آپ سب امید ہیں خریت سے ہیں اور مزہ میں ہیں آج میں لائی ہوں آپ کے لیے سب کی فیورٹ آپ کی فیورٹ میری فیورٹ سب کی فیورٹ چکن بریانی کی ریسپی جس کو ہم گھر میں بنائیں گے تو چلنچی ریسپی کو کرتے ہیں شروع میری نیشن کے لیے سب سے بہلے جی لے لیں گے ایک کب دہی اور اسی کے اندر شامل کر دیں گے 2 ٹیبل سپون جنجر گرلک اچھے طریقے سے چاپ کی آوا اسی کے ساتھ شامل کریں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کٹی بھی مرچے 1 ٹی سپون لال مرچے اسی کے ساتھ شامل کریں گے 1 ٹی سپون کالی مرچے اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے 2 ٹی سپون دھنیا اسی کے ساتھ شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ 2 ٹی سپون ہم اس کے اندر شامل کریں گے چاٹ مسالہ تانکہ چاٹ پڑا ٹیسٹ ہو اور اس کے ساتھ جو مین انگریڈینٹ ہے جی بریانی مسالہ کسی بھی برین کا لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے شان کا اور یہ تقریباً میں نے ڈالا ہے سات سے آت ٹیبل سپون تقریباً جو ون ایک پیکٹ ہوتا ہے اس کو فل ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون حلدی اور ون پینچ یلو فوڈ کلر اور ان ساری چیزوں کو جی وسکر کے ساتھ اچھے طریقے سے کر لیں گے مکس 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 تاکہ دہی اور سپائس اچھے سے مکس ہو جائے چلنجریں ہے گے گے جہاں ہم اس میں شامل کریں گے میں نے لیا ہے یہاں پہ 20 چھکن چھوکرس چھوکرس کیو بلکب چھوکرس کیو بلکب چھوکرس جب اور چھوٹی چھوٹی Micro Chor объ اس کو اچھے طریقے سے کر دیں گے مکس ہاتھوں کی مدد سے استعمال کا Peders تากھر مرینیٹ دانکہ مسالہ سارے چھکن کے پیسے کے ساتھ اچھے طریقے سے مدد سے اس کو کرتے ہیں اچھے طریقے سے مکس تاکہ سارے چکن کے ساتھ لگ جائے تو یہاں پہ جی اب ہم اس میں شامل کریں گے سرکہ تقریباً 2-3 ٹیبل سپون اس سے کیا ہوگا کہ اس میں ایک تو ٹینگی فلیور آتا ہے اور دوسرا چکن کو گلنے میں بھی آسانی ہو جائے گی تو چلنج یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے میری نیٹ اور میری نیٹ کیے ہوئے چکن کو رکھیں گے تقریباً 2-3 گھنڈے فریج کے اندر تو چلیں جی آتا ہے نیکس ٹیپ کی طرف جس کیلئے لے لیں گے 4-5 ٹیبل سپون آئل اور جسے ہی آئل گھرم ہو جائے اس میں ہم شامل کریں گے 4-5 میڈیم سائز کے پیاز اس کو اچھے طریقے سے ہم کار دیں گے اور اس کو اس وقت تک کو کریں گے جب تک یہ مزے کے گولڈن براؤن نہ ہو جائے تقریباً 7-8 منٹ لگیں گے اور یہی سب سے مشکل سٹیپ ہوتا ہے اور جسے ہی پیاز براؤن ہو جائے تو بریانی مرانا بہت ایزی ہو جاتا ہے تو چلیں جی اس کو کرتے ہیں اچھے طریقے سے گولڈن براؤن گولڈن براؤن ہونا بہت ضروری ہے اسی سے کلر اور ٹیسٹ بھی آتا ہے تو چلیں جی اس کو کرتے ہیں اچھے سے کوک اور اس کے براؤن ہونے کا کرتے ہیں جی ویٹ تو 7-8 منٹ ہو گئے ہیں تقریباً اور پیاز اچھے سے براؤن ہو گیا ہے یہاں پہ جی مین سٹیپ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہاف سے زیادہ پیاز کو ہم نے سائٹ پہ کر دینا ہے جس کو ہم جب ہم لیئرز لگا رہے ہوگے تو اس میں ڈالیں گے یہ بہت بیسک سٹیپ ہے تو چلیں جی پیاز کو نکال دیتے ہیں سائٹ پہ پلیٹ کے اندر اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پھلا دینا ہے تاکہ اچھے سے سوک جائے تو چلیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا میری نیٹ کی آوچ چکن ہے اس کو ہم شامل کر دیں گے پیاری سی دیکچی کے اندر اور اس طریقے سے اب دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے طریقے سے چکن میری نیٹ ہوا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی چکن کی کرنی ہے اچھے طریقے سے پھینٹی اور اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے بھونائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا جتنی زیادہ بھونائی کریں گے اتنا زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ بریانی کا انہینس کریں گے تو چلیں جی اس کو کرتے ہیں اچھے طریقے سے مکس اور اسی پوائنٹ میں ہم اس میں شامل کر دیں گے ہری مرچن 3 سے 4 رمیان سے کٹ لگا کے تاگہ اس کا بھی ٹیسٹ چکن کے اندر بھونائی کے دوران آج ہے تو یہاں پہ جیس کی بھونائی اس وقت تکریں گے جب تک یہ all separate نہ ہو جائے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں all separate ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے بھونائی اچھے طریقے سے کمپلیٹ ہوگی ہے اب اس پوائنٹ میں ہم شامل کر دیں گے اپنے پیارے سے کٹے وی ٹیماتر تقریباً 3 سے 4 ٹیماتر لیں اس کو پتلا پتلا سے کٹ دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کک ہو جائے اور ایزیلی کک ہو جائے تو چلیں جب اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے کک کریں گے تھوڑا سا یہاں پہ رف سا اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو کک کرنے کے لیے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً 7 سے 8 منٹ بلکل لو ٹو میڈیم فلم پہ سا سا 8 منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ٹماتر اچھے سیف کوک ہو گئے ہیں چکن ہمارا چھے سیف ٹنڈر ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ہر دھنیا اور ہری مرشوں کے ساتھ اس کو کر دیں گے جی گارنش اور اس کو کر دیں گے جی سائٹ پہ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے 1.5 کےجی باسمتی رائز اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے گھنڈے کے لیے سوک کر دیا اور واش کر دیا ہے اور یہاں پہ چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے لے لیں گے پتیلی میں اچھا خاصا پانی تاکہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائیں یہاں پہ شامل کر دیں گے 3 ٹیبل سپون بھر کے نمک اور کچھ ڈالیں گے ثابت مسالے جس میں ہم نے لیا ہے زیرہ سونف کالی مرچے لونگ اور دارشینی اور اس کو اچھے طریقے سے کر دیں گے مکس اور شامل کر دیں گے یہاں پہ 2-3 ٹیبل سپون سرکا تاکہ چاول اچھے چھے نکھرے نکھرے بنے اور اگر آپ آئل دالنا چلتے ہیں تو آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کر دیں گے جی کور جب تک کہ پانی میں بوائل آنے لگ جائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ساتھ سے آتھ منٹ کے بعد پانی کے اندر اچھے طریقے سے بوائل آ گیا ہے اب اس پوائنٹ میں ہم شامل کر دیں گے اپنے ایک گھنٹہ سوک کیا ہوئے باسمتی رائس اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے تاکہ چاول اچھے سے نکھرے نکھرے ہوئے بنے بہت زیادہ بھی مکس نہیں کریں گے تو یہاں پہ چھے اچھے سے کریں گے 90% کوک تاکہ جو 10% رہ گئے ہیں وہ دھم میں پک چاہیں تو یہاں پہ چھے 90% چاول کوک ہو گئے ہیں اس کو ہم کر دیں گے ڈرین اور یہاں پہ میں نے ایک لیئر لگا دی ہے چاولوں کی اب ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے جو ہم نے چکن کی گریوی اور مسالہ جو ریڈی کیا ہوا تھا اس کی ہم نے یہاں پہ اچھے سے لیئر لگا دینی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے پیاس تھوڑا سا نکالا تھا سائٹ پہ اور اس کو ہم یہاں پہ اچھے طریقے سے جی پھلا دیں گے اور جو چاول رہ گے ہیں اس کی دوبارہ سے لیئر لگا دیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے پھلا دیں گے اور دوبارہ سے جو ہماری گریوی ریتی ہے تھوڑی سی وہ بھی ہاں پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے گریوی کو بھی اچھے طریقے سے پھلا لیں گے اور پھر اس پوائنٹ میں ہم اس کے اوپر دوبارہ جو ہمارا براؤن کیا ہوا پیاز ہے وہ شامل کر دیں گے براؤن کیا ہوا پیاز اگر آپ لیئرز میں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا تھا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلنجی ہاں پہ ہم نے چکن اور براؤن کیا ہوا پیاز جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھلا لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب اس پوائنٹ میں ہم شامل کریں گے 3-4 تیبل سپون پانی تاکہ دم میں چاول جو اچھے سے 10% رہتے ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائے اور اسی پوائنٹ میں ہم شامل کر دیں گے جی فوٹ کلر میں نے لیا ہے یلو اور ریڈ فوٹ کلر تو اچھے طریقے سے ہم نے ڈال دینا ہے چاروں طرف بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ بہت زیادہ کلر بھی اچھا نہیں لگتا اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جی دم پہ تقریبا 15-20 منٹ بلکل لو فلیم پہ تو یہاں بھی جی ہو گئے ہیں 15-20 منٹ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاول اچھے سے ریڈی ہوا ہے یا نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خطرناک قسم کی بریانی بن کے ریڈی ہوئی ہے چاول بھی کتنے اچھے سے کوک ہوا ہے اور چکن بھی کتنا اچھے سے کوک ہوا ہے تھوڑا سا اس کو ہم پھلا دیں گے آپ کو دیکھانے کے لیے کہ یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں پھر میں آپ کو اس کی پلٹنگ کر کے دکھاؤں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارے چاول تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پیاری سی پلیٹ لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اپنی مزیدار سی یمی سی سپائسی سی ریسٹورنٹ سٹائل جیسی چکن بریانی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے لگ رہی ہے تو فرنڈز اگر ریسپی اچھے لگی تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی فائنل لوک کتنی مزیدار سی بریانی سی بریانی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو فرنڈز آپ بھی اس طرح کی یمی سی چکن بریانی بنائیں خود بھی کھائیں اور سب کو کھلائیں اور انجوائے کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیس کی فائنل لوک بہت مزید کی خوشبو تھی اور بہت مزید کی بریانی بنی تھی لیٹرلی بہت زیادہ اب ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ بریانی کیسی لگی تو فرنڈز یہ تھی آج کی ریسپی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک بہت زیادہ چھے لگی تو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اس سے بھی زیادہ چھے لگی تو فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی آپ کے ساتھ ایک نیکس ویڈیو ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور دیکھیں اس کی فائنل لک تو چلنے چھے نیکس ویڈیو میں ملوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ